نبی پاک کو کتنا اختیار ہے اور عام آدمی کو کتنا اختیار جب میں یہ مانتا ہوں کہ ہر چیز کا خالق بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے تو میں اللہ ہی سے پوچھوں میں خود سے فیصلہ کیسے کروں قرآن میرے اختیار مجھے بتا دیتا ہے قرآن میں یہ ہے اللہ نے مجھے عقل دی ہے شعور دیا ہے ایمان لاؤں یا انکار کروں کیونکہ میرے پاس رہنمائی بھی ہے کتاب اللہ بھی ہے نبی پاک کا عمل بھی ہے پیغام مجھے پہنچا ہے میں عقل شعور سے پہچانوں حق کیا ہے اور کیا حق نہیں ہے میرا اختیار کہ میں ہاتھ اتنا ہی پھیلا سکتا ہوں جتنے میرے ہاتھ کی لمبائی ہے اس سے زیادہ نہیں پھیلا سکتا لیکن جس کے لئے اللہ فرمائے اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں واہ 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 میری آنکھ اتنا دیکھ سکتی ہے جتنا میری آنکھ کی اللہ نے رسائی رکھی ہے رینج لیکن اللہ فرمائے اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں اوہ واہ کان میں بن جاتا ہوں زبان میں بن جاتا ہوں یہ ان بندوں کی بات ہے جو اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں تو جس پیارے کی خاطر کائنات بنائی ہے سمجھ آئی آپ کو اچھا جی کمال ہے کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکی موکا فی ما شجارہ بینہم سم لا یجدو فی انفسہم حرجم مما قدیت ویسلمو تسلیما وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا مابوک تیرے رب کی قسم میں اس انداز بیان پر ہی فیدا ہو رہا ہوں میں صدقے وہ سب کا رب ہے مابوک تیرے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے اللہ اکبر حضرت زید صحابی رسول ہیں ان کے معاملے میں خاص حکم کیونکہ شادی ہونی تھی حضرت زینب سے نبی پاک کی پوپی ذات تھی وہ تو حکم آ گیا وَمَا قَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا جب اللہ اور اس کا رسول حکم کر دے تو کسی مومن مومنہ کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ اکبر اچھا آج ہمارے ہاں پاکستان میں جو کورٹ ہے جس کو ہم عدالت کہتے ہیں عدالت عزمہ وہ سپریم کورٹ کہلاتی ہے ہمارے ہاں یہ لفظ بولے جاتے ہیں عدالت عزمہ اس پر کوئی فتوہ نہیں لگاتا کہ یہ عدالت عزمہ اس کو کیوں کہہ رہے ہو مارے ہاں لیجے جی عدالت عزمہ نے فیصلہ کر دیا اگر کوئی اس کے سامنے کہہ کہ میں نہیں مانتا تو یہ توہین عدالت ٹھیک ہے اگر دل میں کہتا رہے کوئی پکڑ نہیں ہے کوئی پکڑ نہیں ہے بند کمرے میں کہتا رہے موں سے کہے گا جی تب ہزے گا پکڑا جائے گا لیکن نبی کا حکم ساتھ کوٹریوں میں بند ہو دل میں بھی خیال آ جائے یہ ہے اختیار مصطفیٰ یہ ہے حکومت مصطفیٰ اشارے ہیں میں نے کہنا اتنی آیتیں ہیں ان کی تفصیل میں جاؤں ایک ایک اس کا نکتہ بیان کروں ٹائم لگے اللہ حافظ وَإِنَّكَ لَتَحْدِيْا ہدایت کرتے ہیں میں کہتا ہوں اہدین السراط المستقیم نبی کے لیے یہ ہدایت کرتے ہیں حادی ہیں اِنَّمَا أَنْتَ مُنْزِرُونَ وَلِكُلِّ قُومِنْحَاتھ وہ ہر قوم کے حادی ہے سبحان اللہ تو حادی کو اختیار ہے یا نہیں ہے ہدایت دینے کا اختیار ہے یا نہیں ہے سبحان اللہ جی اگر ہدایت کر سکتے تھے تو ابو جہل کو کیوں نہیں کی جی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ ان کو بہت تکلیف ہے کہ انہیں ہدایت کیوں نہیں میں کہتا ہوں نبی ہدایت دے سکتے تھے یا نہیں اس بات کو رکھو ایک طرف یہ بتاؤ اللہ ہدایت دے سکتا ہے یا نہیں اللہ نے کیوں نہیں دی چاہ کے نہیں چاہ کے نہیں اللہ اکبر دینا جواب مجھے مجھ سے ایک مہینہ بیعث کر لیں ایک سال آخری جملہ یہ ہوگا کہ اللہ نے چاہا نہیں اللہ نے چاہا نہیں یہ آخری جملہ ہوگا بے شک یہی ہوگا تو جس کو اللہ نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے نہیں چاہا اللہ کیا کہنے اللہ اور اسی قرآن میں ہے کہ اگر مصطفیٰ چاہیں تو اللہ نبی کی چاہت کے مطابق کر دیتا ہے یا اللہ عمر دے دے اللہ اکبر نبی نے چاہا اللہ نے دیا یا نہیں دیا سبحان اللہ یا اللہ یہ کعبہ ابراہیمی ہمارا قبلہ ہو جائے آہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَا محبوب تم جدر راضی ہو جدر مو پھیر دو ہم اسے قبلہ بنا دیں گے اللہ اکبر تو پہلے نبی کو سمجھیں نبی جدر رخ کر دیتے ہیں وہ قبلہ بن جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے نائب ہے خلیفت اللہ العظم واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے